میرا نام ڈاکٹر ندین سجاد راجہ ہے آپ میرا فیس بک پیج ڈاکٹر راجہ ندین سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں آج میں آپ کو شراب نوشی کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا بہت کچھ آپ نے شراب نوشی کے بارے میں سنا ہوگا لوگ بھی باتیں کرتے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ہم تو مریض دیکھتے ہیں کسرت شراب نوشی کی وجہ سے جو ان میں حچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں خاص طور پر میرا یہ پیغام ان نوجوانوں کے لیے ہے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا یا وہ ایسے ایڈوینچر کے لیے شراب نوشی شروع کرتے ہیں یا وہ شراب پینوں شروع کر دیتے ہیں یا اسی طرح جو اور لوگ ہیں کوئی کہتے ہیں جی کہ ہم غم کو بلا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شراب میں کوئی سیف لیول نہیں ہوتا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے خون میں اگر شراب کی اتنی مقدار ہے تو وہ محفوظ ہے یا آپ اتنے گلاس پیئے تو وہ محفوظ ہے نہیں اس میں سیف لیول نہیں ہوتا شراب جب آپ شراب پی رہے ہوتے ہیں شراب نوشی کی وجہ سے بے شمار صحت کے آپ کے خاندانی آپ کے ذاتی اور سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں شراب پینے سے بندے کا جو رویہ ہے وہ نارمل نہیں رہتا پھر وہ جو غلط رویہ ہوتا ہے مثلا آپ کو پتا ہے کہ بندہ نشے میں ہو تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے اس کو اپنے اوپر کابو نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو سکتے ہیں وہ اپنے جو عزیز ہوتے ہیں ان سے لڑنا جگڑنا بھی شروع کر سکتا ہے اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ خود ڈرائیونگ کر رہا تو اس کی جان کو بھی خطرہ ہے جو لوگ اس کے ساتھ باقی ہیں ان کے جان کو ان کی جان کو بھی خطرہ ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے موت واقعہ ہو سکتی ہے پھر اس کی شورت بھی خراب ہوتی ہے کہ یہ بندہ جی دیکھیں یہ بندہ شراب نوشی کرتا ہے ذہنی صحت آپ کی متاثر ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو جو ذہن میں خلیہ ہوتے ہیں سیل ہوتے ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں متاثر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ جو انسان شراب نوشی کر رہا ہے اس کے اپنی صحت جسمانی صحت کہ مثلا وہ نشک آدھی ہو جاتا ہے اس میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو نون کمیونکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں مثلاً اس کو لیور سیروسز وہ جگر کام کرنا جو ہے اس کا وہ متاثر ہو جاتا ہے پھر جگر فیل ہو جاتا ہے اس کو جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے اس کو اور بھی بہت ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں اس کو دل کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اگر اس کو ڈیابیٹیز شوگر ہے تو شراب میں چونکہ چینی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے شراب نوشی کرنے والے لوگ چونکہ میرا شعبہ انفیکشن کا شعبہ ہے تو وہ خاص طور پہ ان میں مختلف جراسین جو ہیں کچھ جراسین مثلا ایک میں آپ کو نامہ بھی بتا دیتا ہوں سٹرپٹو کوکس نمونیاں وہ خاص طور پہ حملہ کرتا ہے ان میں نمونیاں کرتا ہے ان میں خون زہرہ لوگ کرتا ہے دماغ پہ جا کے منینجائٹس کرتا ہے اسی طرح اور بھی بہت ساری انفیکشنز ہوتی ہیں مثلا اگر وہ سمندر میں گئے ہیں سمندر میں ان کو انہوں نے پانی جا کے پانی میں گئے ہیں تو اگر ان کو لیور سروسز ہے جگر ان کا کام نہیں کر رہا لیور ڈیزیز ہے تو ان میں جو سمندر میں بیکٹیریا ہوتی ہیں ویبریو ہوتی ہیں وہ بڑی شدید قسم کی انفیکشن کرتے ہیں تو اسی طرح وہ لوگ رسک پہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جو مدافعی نظام ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ان کی ذاتی زندگی جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ مسائل کا شکار رہتی ہے ان کے ازدواجی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے ملازمت بھی متاثر ہوتی ہے ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بھی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بحال نہیں رکھ سکتے ہیں تو اسی لیے میرا جو پیغام ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کیونکہ جو پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے نقصانات کا کہ کیا نقصان ہے تو ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ ہم آپ لوگوں میں آگہی پیدا کریں آپ کو بتائیں کہ کچھ لوگ کچھ جو تجربات ہوتے ہیں ایڈونچر ہوتے ہیں جو غم کو بلانے کی کوشش ہوتی ہے وہ کبھی کبھی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اور وہ اچھی نہیں ہوتی ہے اور سب سے اہم بات جو میں بتانا بھول گیا ابھی مجھے میرے ذہن میں آیا ہے کہ آپ کے پیسے بے دریگ اس میں خرچ ہوتی ہیں فضول خرچی آپ اس کو کہہ لیں کہ وہی چیزیں وہی پیسے جو آپ شراب نوشی پہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ شراب بڑی مہنگی ہے جب بھی میں جاتا ہوں دکانوں پہ تو میں دیکھتا ہوں لیبل ان کے اوپر لگے ہوئے بڑی مہنگی شرابیں ہیں تو وہی پیسے آپ اپنی غزہ پہ لگائیں اپنے آگ پہ لگائیں اچھا کپڑا لے لیں اس طرح ان کو کسی اچھے کامیں لے کے آئیں اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ چیریٹی کر دیں آپ کے جو قریب لوگ رہتے ہیں آپ ان کی مدد کر دیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا